پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک بات بہت واضح تھی کہ تین چار سال جو آپ نے اقتصادی میدان کے اندر کارکردگی دکھائی اس کی سزا آپ کو ووٹ کے اوپر جاتے ہوئے ملے ہی ملے وہ انتخابات جب بھی ہوتے جنرل الیکشنز کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ یہ جائیں گے تو ان کو مہنگائی بے روزگاری اور پور گورنیس جیسے مسائل کے باعث عوام سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لوگ ووٹ دیتے ہوئے ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے ان آفیس کیا پرفارمنس دکھائی لیکن جنرل الیکشنز تو جب ہوں گے تو تب ہوں گے لیکن بلدیاتی انتخابات اور وہ بھی خیبر پختونخواہ کے اندر اس کے نتیجے ان کے حق میں اتنے برے آئے یہ توقع شاید بہت تھوڑے لوگوں کی تھی عام طور پر خیال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سٹرانگ ہولڈ ہے کے پی کے یہاں سے یہ جیتیں گے کچھ نشستوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ پوزیشن سے جے یو آئی ایک آدھ سیٹ نکال لے وہ یہ پوٹوہار والی بیلٹ ٹیڈیشنلی مسلم لیگ کی رہی ہے تو ایک آدھ نشست وہ جیت لیں اے این پی کہیں سے ایک آدھ پاکٹ سے وہ اپنی سیٹ مالے لیکن یہ کہ جے یو آئی لیڈ کرتی آپ کو نظر آئے یہ ایک سرپرائز ہے جو بلدیاتی انتخابات کے ابھی تک جو نتائج ہمارے سامنے یہ غیر سرکاری ابھی غیر حتمی نتائج ہیں کیونکہ کمپائیلیشنز کے بعد الیکشن کمیشن نے ریزلٹس ابھی اپلوڈ کرنے شروع کی ہیں تو اٹھ ویل ٹیک سم ٹائم لیکن کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ جے یو آئی ایف کی پی بلدیاتی الیکشنز میں لیڈ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی شکست کھا چکی ہے حتمی نتیجہ جو بھی ہو لیکن اتنی نشستیں ان کے نیچے سے نکل گئی ہیں اور وہ واضح لیڈ سے نظر آ رہا ہے کہ جے یو آئی ایف اور این پی ان سے مدد مقابل جو دو بڑی جماعتیں وہاں نظر آتی ہیں وہ ان کو شکست دینے میں واضح طور پر کامیاب نظر آتی ہیں ایک فیکٹر جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیڈرز نے ایڈنٹی فائی کیا کہ ان کو کیوں شکست ہوئی تو وہ مہنگائی ہے اور یہ وہی مہنگائی ہے جس کے اوپر وزیراعظم سے لے کر تمام وفاقی وزراء وہ میڈیا اور اپوزیشن کے لوگوں کا وہ تھٹھا اور مزاک اڑاتے ہیں کہ پاکستان تو دنیا کا سستہ ترین ملک ہے یہ تو لوگ پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ مہنگائی تو دنیا باقی میں پاکستان میں تو مہنگائی کبھی ہوئی نہیں ہے پاکستان تو سب سے سستہ ہے تمام وزراء بھی یہ کہیں گے یا نہ گیس کی شورٹیج ہے نہ یا مہنگائی ہے نہ کبھی یہاں آٹا شورٹ ہوا ہے نہ چینی شورٹ ہوئی ہے لیکن کے پی کے انتخابات کے اندر جہاں پچھلے آٹھ نو سال سے تواتر سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور یہ والی حکومت بڑی واضح اکثریت والی حکومت ہے جس کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے وزیراعظم بھی اپنا وزیر بھی اپنا کوئی چیلنج کرنے والی دوسری جماعت بھی نہیں ہے وہاں پر مار پٹی ہے اور مار پٹنے کی آپ تفصیل لگر دیکھیں میئر پشاور اس سے شاید میرے خیال میں زیادہ ایک حضیمت تنگیز شکست اور نہیں ہو سکتی کوئی زبیر علی جے یو آئی فضل الرحمان میئر پشاور کے انتخاب میں واضح لیڈ کے ساتھ باسٹھ ہزار تین سو اٹھاسی ووٹ ان کے اور عزوان خان پی ٹی آئی پچاس ہزار ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں پارٹی کے امیدوار نے فارٹی فائیو تھوازنڈ ووٹ لی ہیں وہ تیسے نمبر پر ہیں میئر مردان حمایت اللہ مایار چھپن ہزار چار سو اٹھاون ووٹ لے کر لیڈ کر رہے ہیں اور مولانا امانت حکانی جے یو آئی ایف سے دوسرے نمبر پر ہیں فارٹی نائن تھوازنڈ نائن ہنڈن تھرٹی ایٹھ ووٹس اور پاکستان تحریک انصاف تیسے نمبر پر ہیں تھرٹی تھوازنڈ ووٹس کے ساتھ میئر کوہٹ یہاں سے بھی جے یو آئی ایف کاری شیرز مار لیڈ کر رہے ہیں تھرٹی فور تھوازنڈ فور انڈ تھرٹی فور ووٹس کے ساتھ شفی اللہ جان ازاد امیدوار دوسرے نمبر پر ہیں اور سلمان شنواری پی ٹائی تیسرے نمبر پر ہیں پی ٹائی دوسرے نمبر پر بھی نہیں ہے تیسرے نمبر پر ہیں تو پی ٹائی سیریس کی سول سرچنگ کی ضرورت ہے چوڑ ڈاکو اپوزیشن کو پہلے سال آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان ڈبو دیا پہلے سال آپ بتائیے کہ یہ ماضی کے حکومتیں تینوں ڈبو دیا دوسرے سال اپنا پروگرام بتائیے تیسرے سال اپنی کارکردگی بتائیے اور چوتھے سال اگر آپ کچھ نہیں کر پا ہے تو پھر لمحہ فکریہ اور یہ لمحہ فکریہ کا ابھی سامنا ہے جو مین لیڈرز ہیں سینٹرل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی وزیر امور کشمیر علی امین گھنڈاپور اپنے علاقے سے بلدیاتی الیکشن ان کی پارٹی ہار چکی ہے وزیر مملکت علی محمد خان یہ بھی اپنے علاقے سے ان کی بھی سبائی جو نیچے بلدیاتی الیکشن ہے ہار چکے ہیں سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر سبائی وزیر تعلیم شہرام ترقائی وزیر دفاع پرویز خٹک ان کا میکسٹ ہے دو سے ان کے جیت رہے ہیں اور ایک سے ہار رہے ہیں وفاقی وزیر پانیو بجلی امار ایوب ان کے نیچے سے جو دونوں تحسینے ہیں وہ ابھی تک جو غیر حتمی نتیجہ ہے اس کے مطابق یہ ہار رہے ہیں شہریار افریدی یہ بھی ہار رہے ہیں وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی شبلی فراد سب کوہار سے شکست کھا گیا اور ایک افسوسناک واقعہ جو قابل مضمت ہے ان کی اوپر اٹیک کا بھی ہوا اسی علاقے میں ایم این اے پاکستان تحریکی انصاف سے ٹانگ سے حبیب اللہ کنڈی یہ بھی اپنی جگہ سے ہار رہے ہیں پی ٹی آئی کے امینے ہے انور تاش اب قدر یہ بھی اپنے علاقے سے ہار رہے ہیں باقی لمبی فریست ہے ابھی تک جو ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو جی ایو ای ایف میر کے دو انتخابات تقریباً یہ جیتنے کے قریب ہیں تحریک انصاف کے پاس ایک بھی نہیں ہے اے این پی کے پاس ایک ہے اور اسی طریقے سے تحصیل چیئرمن اے ایف سولہ میں لیڈ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی چودہ میں لیڈ کر رہی ہے اے این پی ساتھ انڈیپینڈنٹ ایٹ پی ایم ایل این تھری جماعت اسلامی ٹو پیپلز پارٹی اور تی ای پی یہ ایک ایک پہ ہیں دونوں ابھی ہمارے سامنے جو بھی نتجہ نظر آتا ہے